بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وما ارسلناکا الا رحمت للعالمین دو کریموں میں گناہگار کی بنائی ہے الحمدللہ آج کی یہ فرید الاسر کانفرنس اور تقریب رونمائی میں تشریف لانے والے بابا جی حضور کے سابزادگان شہزادگان خادمین جامعہ فریدی احسائی وال خلفہ اور مریدین ماشاءاللہ میں براہ ہی عشق بار بھی رہا کہ جس کو بھی دعوت دی برے دور دراز علاقوں سے دعوت دی اور انہوں نے دعوت قبول کر لی اور وہ تشریف بھی لے آئے ہمارے محترم عزیزم کاری نور صابر صاحب کوئٹہ سے علی شاہ صاحب کراچی سے سعید صاحب گہرکی سے اکارہ سے سر فراد صاحب کی حضب الفرید جتنے بھی یہ حباب تشریف لے کر آئے جتنے بھی پیر بھائی تشریف لے کر آئے دیپال پور سے زفر صاحب دیگر جتنے بھی تشریف لے کر آئے بس یہی جملہ ان کے لیے کہ نگاہِ مرشدِ کامل سے ہوشکِ مصطفیٰ حاصل خدا کا قرب دیتی ہے محبت پیر کھانے کی جو خدا کا قرب ہے وہ پیر کھانے کی محبت ہے آپسی محبت ہے جب پیر بھائی آپس میں ملتے ہیں تو ایک رشتہ قائم ہوتا ہے اور وہ رشتہ برا روحانی رشتہ ہوتا ہے اللہ کریم سب کو سلامت رکھے سب کا میں مشکور ہوں اور الحمدللہ میرے خاندان میں سے چاچو صاحبان ماشاءاللہ بڑے وسیع کافلے کے ساتھ تشریف لے کر آئے اکارہ سے مامو حضرات فیملی والے بہنوں نے ماشاءاللہ بری محنت کی انتظامیہ نے بری محنت کی ماشاءاللہ سب ہی کا مشکور ہوں اور ماشاءاللہ بالخصوص اپنے استاد محترم الحاج کاری طالب حسین فریضی صاحب کا کہ ماشاءاللہ آج کا یہ پروگرام ان کی سرپرستی میں ہو رہا ہے اور ماشاءاللہ یہ ایک جملہ ارشاد سلماتے ہیں کہ چہسہ آگئی انہوں نے ماشاءاللہ حق ادا کر دیا سرپرستی کا میں نے تو کوئی کسر نہ چھوڑی رات کے دو بجے فون ایک بجے فون صبح صبح فون تو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ ذرا آرام فرما رہے ہیں لیکن میں یہ نہیں تھا کہتا کاری طالب آرام تو نہیں فرما رہے ہیں میں کہتا سرپرستی فرما رہے ہیں اور انہوں نے بھی پورا پورا ماشاءاللہ حق ادا کیا شکر گزار ہوں ارشاد صاحب کا شفی صاحب کا جتنے بھی جملہ احباب آئے اور بالخصوص ماشاءاللہ شیخ کامل پیرے طریقت یارانے طریقت جتنے بھی ماشاءاللہ جلوہ گر ہیں سارے ہی ماشاءاللہ مجھے بری دلی خوشی ہوئی ہے کہ آپ اتنی دیر تک بیٹھ کر سماد بھی فرما رہے ہیں اور سامنے بھی بیٹھے ہیں یقینا پیرے طریقت بھی ہیں اور بہبر شریعت بھی ہیں اور فقیر لوگ بھی ہیں اسی چیز کا نام فقیری ہے ورنہ عموما یہ دیکھا جاتا ہے کہ مشایخ کو اگر سٹیج میں نہ بٹھایا جائیں تو نراض ہو جاتے ہیں مشایخ نراض ہو جاتے ہیں تو اللہ کریم آپ سب کو سلامت رکھے جتنے بھی آئے حیات فرید الاصر شروع سے ہی میرا ایک ذہن میں یہ خیال رہتا تھا کہ کچھ کر دکھانے کی لگن کچھ اس طرح کا کیا جائے جو کسی اور نے نہ کیا جائے کسی اور نے نہ کیا ہو تو الحمدللہ دو ہزار سترہ میں جب میں نے کتاب کا آغاز کیا تو سب سے پہلے میں نے پیر جی حضور عذر فریشہ صاحب کے چھوٹے صاحب زیادہ پیر حمزہ فریشہ صاحب کو اظہار خیال صرف کیا کہ میں نے کہا کہ حضور میرا خواہش ہے کہ میں ایک کتاب لکھوں بابا جی کی ذات پر تو آپ نے فرمایا کتابیں تو اور بڑی ہیں میں نے کہا جو میری ہوگی وہ اور میں نہیں شامل ہوگی تو وہ پوچھنے لگے کہ صوفی صاحب اس میں کیا ہوگا میں نے بتایا میں نے یہ سارا کچھ کتاب میں بھی لکھا ہے تو وہ مجھے بتانے لگے کہ میں نے اسی دن رات کو غالباً کوئی پانچ یا چھ رمضان شریف تھا دو ہزار سترہ میں تو آپ فرماتے کہ میں نے بابا جی حضور کو بتایا دادا جان کو بتایا کہ ایسے صوفی جی آپ کی حیات مبارکہ پر ایک کتاب لکھ رہے ہیں حیات فرید الاسر اچھا کچھ دن بعد میں نے بابا جی کے پاس اعتقاف پر بیٹھنا تھا تو میں اعتقاف پر آیا تو بابا جی نے فرمایا صوفی جی میں سنیا ہے تُسی کوئی میری ذات کتاب لکھتے بے ہو میں نے ہاتھ باندے میں نے کہا جی بابا جی تو بابا جی فرما دے صوفی جی میں دین دا ہی کم کتا ہے دین دا ہی کوئی گالے لکھنا اے نا لکھ دینا کہ میرا بابا کے رہے ہو فجر کے رہے مدینہ پار دے دے اثر کے رہے ہو مکہ ویچ پار دے دے اشاد واپس آکے صحیح وال پار دے ایسی کوئی گال نہ لکھنا بلکہ دین دا کم کتا ہے ساری زندگی دین دی ہی گالے لکھنا تو الحمدللہ بابا جی حضور کی مجودگی میں اس سفر کا آغاز کیا اور بابا جی حضور کے پیدائش سے لے کر وسال تک ایک ایک چیز ایک ایک بات کہاں پر اٹھے کہاں پر بیٹھے کہاں پر آپ نے کس کس استاذہ سے تعلیم حنصل کی ان کی تصاویر بما تصاویر ہے اور میں بار ہاں دفعہ پوچھتا رہا اس چیز کا کہ یار ایسی کوئی کتاب پہلے ہے ایسی کوئی کتاب پہلے ہے تو برے برے مشائق اور علماء اور مفتیہ کرام نے کہا نہیں کسی کی حیات پر اس طرح کی کتاب آج سے پہلے مجود نہیں ہے تو الحمدللہ جتنے احباب نے کتاب لکھنے میں تامون کیا حسنی بابا ہیں اور احمد بھائی ہیں دیگر احباب پیر جی شویب شاہ جامی مجود ہیں ماشاءاللہ ان سے بھی میں نے پوچھتا رہا لمحہ با لمحہ انفرمیشن لیتا رہا کہ کہاں کیا کچھ ہوا اس کی جانچ پر تال کرتا رہا کہ یہ جو بات کہ یہ جو خاندانی پسے منظر لکھا سارا کچھ لکھا جو جو لکھ رہا ہوں جو جو تصاویر ہیں اٹھنٹنگ ہے سارا کچھ کلیر ہے تو الحمدللہ سات سال کی محنت کے ساتھ دن رات ایک کرتے ہوئے بات تو یہ ہے کہ اپنے موہ اپئی میاں مٹھو لیکن بات اس طرح کہ نہیں میں اس لیے ہی کہہ رہا ہوں کہ میرے واللہ میرے دل میں ایک دفعہ بھی یہ نہیں آیا کہ میں نے کوئی بہت بڑا کام کر دیا یہ میں خدا کی قسم کھا گئے ہوں ایک دفعہ ابھی تک نہیں آیا یہ کوئی مبارکیں مل رہی ہیں بس مبارکیں ملتی جا رہی ہیں تو مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ یہ کام ہو چکا ہے ہو گیا ہے میں یہ سمجھ تاہوں کہ یہ لکھی نہیں گئی سب کہہ رہے ہیں لکھی گئی یہ لکھی نہیں گئی یہ لکھوائی گئی ہے یہ بنی نہیں یہ بنوائی گئی ہے پہلے دن سے لے کر اور تقریب کے آخری دعا تک اور یہ سارے سجاور تک اچانک یہ بابا جی حضور کے جو آپ ماشاءاللہ تصاویر دیکھ رہے ہیں اچانک یہ ہمارا پروگرام کچھ اور تھا اچانک یہ ذہن میں آیا نہیں وہ رہنے دیتے ہیں یہ تصاویر لگا دیتے ہیں تو ہر ہر معاملات میں اور جس طرح ماشاءاللہ ندیم صاحب کی بلا نے فرمایا کہ خواب کا بس میں ایک ہی بات بتاتا ہوں کہ جب کتاب میں مجھے مشکل پیش آتی پتہ نہیں یہ بات بتانے والی ہے کے نہیں لیکن جب مجھے مشکل پیش آجاتی بہت زیادہ اور میں کچھ تھک بھی جاتا تو بابا جی حضور خواب میں تشریف آتے تو بابا جی فرماتا ہے سوفی جی اوہ فلان گالے لکھے لیتی تھی نا اوہ چیز رہتے نہیں گئی تھی تو مجھے الحمدللہ یہ کتاب میں سمجھتا ہوں کہ لکھی نہیں گئی لکھوائی گئی ہے اور ماشاءاللہ جنہوں نے ابھی شادہ آپ آگے آئے ماشاءاللہ محمد تکویم یونس فریدی مندوری صاحب ماشاءاللہ انہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ میرا تو کریڈٹ ہے لیکن سارا کریڈٹ ان کو جاتا ہے انہوں نے ساری کی ساری جو کتاب ہے وہ کمپوز کی ہے میں پہلے آخری بات ہے میں پہلے رات کو لکھتا تھا ساری رات لکھتے رہنا اور صبح جب ہونی تو میں نے وہ اس لکھے ہوئے کی تصاویر کو کلیکٹ کرنا جو تصاویر نہیں مل پانی اس مقام پر جانا مقام پر نہ جا پاتے تو کسی نہ کسی سے رابطہ کرنا یار فلاں جگہ ہے اس جگہ کی تصویر چاہیے اس علامہ کی تصویر چاہیے اس ڈاکٹر صاحب کی تصویر چاہیے مجھے اس بیٹ کی تصویر چاہیے ایک ایک لمحہ کی وہ ایک پیج بناتے ہوئے لکھتے پھر تصاویر کو کلیکٹ کرتے اس کے بعد پھر میں میں رات کو ان کے پاس جاتا یہ بھی جوب ہولڈر میں بھی جوب ہولڈر رات کو میں جاتا عشاء کے بعد تو پہلے میں ان کو کمبوزنگ کرواتا پھر میں ان کو سارا مواہ سینڈ کرتا اور پھر یہ ایک ترتیب لگاتے اس طرح ہمارا کتاب کا ایک پیج تین دنوں میں تیار ہوتا ایک پیج جو تھا وہ تین سے چار دنوں میں تیار ہوتا میں سمجھتا ہوں یہ سارا کریڈٹ ان کو ہی جاتا ہے ورنہ سات سال لگاتار آنا اور لگے رہنا کتاب کی طرف اور کمپیوٹر پر بیٹھنا یہ اللہ کریم سے جس طرح بابا جی کی بات کا سہارا لیتے ہو شاہ صاحب کہ میں پیار سے شاہ صاحب کہتا ہوں کہ اس کا عجر تو جنت میں محبوب خدا دیں گے اس کا عجر جنت میں محبوب خدا دیں گے لیکن میری طرف سے دنیا میں ان کے لئے انشاءاللہ میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ میرے طرف سے اس کتاب کے ان کے لئے انشاءاللہ میری طرف سے عمرے کا پیکیج انشاءاللہ میں انشاءاللہ ان کو اس کتاب کے عباد عمرے کا پیکیج دوں گا اور آخر میں میں صاحب زادگان سے قبلہ پیر جی حضور سے اور جتنی آل اولاد بیٹھے ہیں جتنے بابا جی حضور کے خدام خلفاء سبھی جلوہ فرما ہے آخر میں بس التجاہ بھی یہ ہے اور گزارش بھی یہ ہے کہ مفتی محمود صاحب نے بھی بہت عریفے کر دی تو میں نہیں سمجھتا میں کل پھر چولا پا لینا ہے سبز پھر گلیچ میرے وہی کچھ ہونا ہے نہ میں پیرد نہ میں فقیر تو آخری آپ بھی یہی فرمائیں گے صاحب زادگان کے جنت میں اس کا سیلہ محبوب خدا دیں گے بابا جی فرمایا کرتے تھے مجھے جب بھی میں نے جانا بابا جی نے فرمانا صوفی جی آگے ہو یا پھر آخری یا میں فرمانا منظوری صاحب آئے نے تو میں گزارش یہ کروں گا کہ محشر میں حشر میں تو سیلہ محبوب خدا دیں گے لیکن حال جوڑ کے دنیا میں میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میری دنیا میں آنکھیں بند ہوں اور وہاں بابا جی حضور فرما دیں صوفی جی آگے ہو حق منظور سچ منظور